زیادہ در لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکوں میں کوئی فیلنگز نہیں ہوتی وہ بے پروہ آوارہ سے ہوتے ہیں نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہیں نہ کوئی منصر اور نہ ہی کسی سے سچی محبت کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے لڑکوں کے پاس بھی دل ہوتا ہے ان کی بھی اپنی منزلیں ہوتی ہیں اور وہ بھی سارے عمرے ذمہ داریوں کے بوچ کے تلے دوے ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کسی سے پیار کے بدلے پیار پانے کی پر وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں شروع سے انہیں سکھایا جاتا ہے لڑکے روتے نہیں ہیں وہ شراؤ ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے جو وہ اپنے ایموشنز کو صحیح سے ایکسپریس نہیں کر باتے بچپن سے سکھایا جاتا ہے لڑکیوں کی ریسپیکٹ کرو پر اکثر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ لڑکوں کی بھی ریسپیکٹ کرو اور دونوں کو برابر مانو کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے جو لڑکوں کو ریسپیکٹ کمانے کے لیے آج بھی لڑنا پڑتا ہے انہیں آسانی سے غلط سمجھ لیا جاتا ہے ہر چیز کے پیچھے سبھی کو برابر کا درجہ ملنا چاہیے اور ایک ہی طرح اوپر نہیں دولنا چاہیے کہ سبھی لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں ہر انسان الگ ہوتا ہے ہر سوچ الگ ہوتی ہے ہر نیت الگ ہوتی ہے کئی بار مل جاتے ہیں ایک جیسے لوگ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا ایک پرسیپشن بنا لیں اور اسی سے سب کو دیکھنا چروع کر دیں اور کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیں آپس میں کم عمر میں ہی گھر کو چھوڑ نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو بنانے میں گھر والوں کو سپورٹ کرنے میں پہلے ایک بیٹے کا فرض پھر ایک بھائی کا فرض پھر ایک پتی کا فرض اور پھر ایک پتا کا فرض اپنے لیے وقت نکالی نہیں پاتے بس ان فرضوں کو عدا کرتے کرتے عمر بیٹ جاتی ہے انہیں بھی سمجھو انہیں موقع دو خود کو سمجھانے کا ہو سکتا ہے تم جتنا زیادہ غلط سمجھتے آئے ہو اب تک اتنے وہ خوہی نہیں ہر شخص کی ایک کہانی ہوتی ہے کئی وجہیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ غلط کر جانے کے ہو سکتا ہے وہ ایسے کسی شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں بینا جج کیے سنیں اور سمجھے کیونکہ ہم سب کو ایسے انسان کی ضرورت آخر میں پڑھی جاتی ہے جو ہمیں سمجھے بھلے ہی ہم کتنا ہی انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہوں ہوتی ہے لڑکوں میں بھی فیلکس وہ دکھائی نہیں دیتی اکثر پر ہوتی بہت ہے